اسلام ناظرین کرام بازار گرم ہے جی بیسیں جاری ہیں اسیمبلی کا جلاشت شروع ہو گیا ہے ایک دن کے لیے ملتوی ہو دو تین دن کے لیے ہو گیا ہے کیا اس دن قراردار پیش ہوگی پیش ہو جائے گی آج نہیں کل پیش ہو جائے گی معاملہ آگے بڑھے گا کہاں تک چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں قوم پوسٹ عمران سینریو پر بھی غور کر رہی ہے کہ کیا ہوگا اس ملک میں کیسے نظام چلے گا کیا عمران اسی طرح عوام میں جا کر ایک ہنگامہ پیدا کریں گے اور ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس کا خاصہ اس ملک میں ایک تلخیصی پر جنب کر سکتی ہے بہت سی باتیں ہیں بہت سوال لوگوں کے پاس ہیں جو وہ جانا چاہتے ہیں آج ہم نے مہاری نکوانی قانون کو ہی ذہمت دی ہے کہ ان سے پوچھیں کہ اس وقت ہم کیا کھڑے ہیں کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے میرے ساتھ یہاں موجود ہیں کاملال مرتضی صاحب جو منتاز قانوندان ہیں سینیٹر ہیں جی جوائی سے ان کا تعلق ہے اور بڑے مجھے ہوئے اور سلجے ہوئے قانوندان گنے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بریسٹر زفر اللہ صاحب ہیں مسلم نکنون کے زمانے میں خاص طور پر ان کے استدرال والی بہت سی بحثیں ہم نے سنی یہ ٹیگر پی بھی اور دوسری جگہوں پر بھی ان سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں اور بھی قانوندان ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے اور بحث کو آگے بڑھاتے رہیں گے کاملال مرتضی سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں اس وقت قرارداد پیش ہو چکی ہے یہاں ہو جائے گی پرسوں اور اس کے بعد سپیکر صاحب سیکھوٹ ڈن لگ رہا ہے کچھ ٹرمپ کا کارڈ آنے کی لوگوں کو لگ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں قرارداد پیش ہو چکی ہے ظاہر ہے ایک دستوری عمل ہے اور اس دستوری عمل میں ایک ستیج آگیا ہے جہاں پہ یہ جمع ہو چکی ہے آج راپی دے میں بھی آگئی مدر اس کے باوجود آج نہیں پرانٹ نہیں گئی یا اس کو تیک اپ نہیں کیا گیا کیونکہ اگر تیک اپ ہو جاتی تو پھر جانا وہ ایک رسٹرکشن آ جانی تھی تری ٹو سیونٹیں اس کی تو وہ شاید اس سے ہوایٹ کرنے کے لیے تو ہے اس کو دن بھی ایسا چوز کیا گیا اس میں آج کا اس کو اجلاس بلوانے کے لیے کچھ لوگوں خیال ہے کہ جو نے دلے کیا ہے یہ منڈے کو پیش ہونی تھی کس کو وہ بھی کانسلوشن کے وائلیشن ہے آپ کیا کہتے ہیں وائلیشن ہے مگر ایسا اس کا مدعوہ ممکن نہیں ہے دیکھیں اس کو دنوں میں اجلاس کو سمن کرنا ضروریہ وہ جو ایک اس میں ایمبگوٹی ہے ایمبگوٹی کا انہوں نے جو نا وہ اس کا بینفٹ لیا ہے سمن جو انہوں نے کر لیا مگر کسی اور دن کے لیے ٹھیک ہے تو اچھا پھر اس میں ایسا ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ دیٹس کا کوئی معاملہ آگے پیچے ہو جائے تو آرٹیکل دو سو پفٹی فور ہے شاید تو اس میں بھی جو نا وہ پھر کنڈون ہو جاتا ہے تو وہ انہوں نے کوئی ایسا جنا یہ بات رزیز بھی ہوئی ہے سپرمکورٹ میں مگر سپرمکورٹ نے کہا کہ نہیں اس میں اس معاملے میں نہیں جائیں گے یا جو کچھ ہاؤس سے متعلق ہم اس میں نہیں جائیں گے تو اب یہ تھا ایک ویسی بھی فیرنیس کا تقاضی یہ تھا کہ جیسی دیومیٹ جنا وہ نو کانفیڈنس موشن آگئی یا پھر ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا مجاریٹی لوز کر سکے ہیں تو پھر ہونا یہ چاہیئے تھا تھا کہ آگے کلیریٹی کے ساتھ جو ہے قوم آگے بڑھ تکے اس کو ہاؤس میں پھٹ کر دیتے اور اس کے بعد ڈیبیٹ کے بعد جو ہے اس میں جو ہونا ہے ایدھر میں وہ فیصلہ ہو جاتا اور فیصلے کے بعد جانا وہ قوم آگے چلتی تو بجائے اس کے میں رکھتا ہے تائم گینگ کرنے کی کوشش کی جا رہی یا اس تائم گیننگ میں جانا وہ سارا جو ہے وہ مزید ہے وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں آچھا بلکل آپ ٹھیکا زہر اللہ صاحب آپ کیا کہیں گے پوری صورتحال پر آپ کیا یعنی کہ بڑا احتملہ نظر آ رہا ہے کہ قراردار پاس ہو جائے گی اور نو کانپیٹنس ہو جائے گا ملک احلاد بدل جائیں گے صدر جائیں گے آپ اس کو کیسے نیلیسز کرتے ہیں قانونی طور پر بھی اور ویسے ایک سیاسی کارکن کے طور پر دیکھئے ایک تصور ہوتا ہے تصوری روایات ہوتا ہے کانسٹوشن ہے ایک کانسٹوشن تنگوینشن تا ہے پولٹیکل سائنس کی اور قانون کی قداد میں لکھا ہوتا ہے کہ جتنا کانسٹوشن ہے میں اتنی کانسٹوشن تنگوینشن تا ہوں جس کے سب سے پرائم مثال ہے کہ اسرائیل میں آئین ہے ہی بلطانیہ میں آئین ہی نہیں ہوں کانونشن پر چلتے ہیں کانونشن یہ ہے کہ اگر کوئی نو کانپیٹنس اگر مرتمات آتا ہے تو خموشے کے ساتھ ویڈی نے جو متینا وقت ہے اس کے اندر اسے پڑے بیٹھو اور اس کے باال فیصلہ ہوتا ہے تاکستان کی اسٹری میں کم ہو خاص طور پر آخری جو نون ہے ویڈی بھی کے زمانے میں وہ علیہ میں دکری دفع ہو چکرائیں گے پہلے شاید بوگرا کے زمانے میں ہوا تھا لیکن وہ صیفہ دے گئے تکاری وہ بہت مجھے چندگرہ ہاں چندگر کے زمانے ہاں ہمارے ہاں یہ روایات تو ہیں نی تو ایک گریس ایک کانسٹوشنل کنمنشن ہوتا ہے تو وہ اسی ٹائم میں جیسے کامران بھائی نے کہا خلالت ہے اور اس کے بعد مدان حضرت وہ ہموں نے غالباً ان کو پورٹی سائز کرنے کی کوشش کی ہے دو طرح سے اے پبلیٹ اپنین کو عوضت کرنا دارہ کا کندہ استعمال کرنا غالباً ان کے ذہن میں یہ ہے پہلے بھی ان کی پاور میں انٹری ہوئی ہے سپریم کورڈ کی اس طرح کی انٹرمنشن سے کہ آشیر صاحب جو ہے دسکوالی فائے ہوئے لائف کے لئے ہوئے اس کے لوگوں کو سینیڈ میں آجے پیچھے کیا گیا غالباً وہ دلوار رکھتے اپنے لوگوں پر کہ جی وہ دلوار رکھتے ہیں انٹرمنشن ہوگی تو وہ ورد پر آل لائف کے لئے دسکوالی فائے ہو جائیں تو یہ ان کی ٹکنیک ہے کوٹ میں جا کے ربال ڈالنا مرال پرشاڈ ڈالنا پہ جائے کمپین کرنا لیکن بہارال آل شایڈنگ دان یہ ڈیلے کر رہے ہیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے اور بہارال ہوت ہوگا یہ اب جو عوام میں نکر رہے ہیں ستائیس کا جلسہ وغیرہ اور لوگوں کو نوجوانوں کے ساتھ بلا رہے ہیں یہ تو ہم نے ہٹلیر کے بارے میں سنا تھا کہ اس نے اس طرح عوامی جوز پر پورا فائشسٹک ایسا ہے میں دو ازار بارہ تیرہ کے ایٹیلیوین پروگرام میں غالباً میں پہلا طالب علم تھا جس نے اس کی غالب استعمال کیا تھا فائشسٹک تنڈنسی خان صاحب اصل میں خان صاحب کو فرادم تھوڑا غالباً سیکلہ جیسا لاؤ رہا ہے وہ اپنے آپ کو دیو پر سمجھتا ہے ہٹلر سے بھی ذرا اونچا مولد ہو کے لے گیا کہ حق و باطل کا میار بھی میں ہوں اور میں ہوں وہ کہتے تھے نا سیزر از اللہ وہ سمجھے کہ میں ہوں تو پاکستان ہے میں نہیں ہوں تو عمر بالک نہیں ہے میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک ڈیلوجن لوگوں میں ہوتا ہے ڈیلوجن آف گرینجور یہ ایک نفسی بیماری کی شکل ہے غالباً ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ جن ذرائع سے آئے تھے شاید وہ ذرائع بل نہیں ہوں گی جب ہارڈ ریالیٹی میں یہ واپس جائیں گے انشاءاللہ تو یہ شاید حقیقت ان کی اوپر پہلی گفہ ایاں ہوگی اور خدا نا خاستہ خدا نا خاستہ جو حشر انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے شاید خاکان کا میں وکیل تھا میں ان سے ملنے ہر جمراد جاتا تھا اس کو اس نے ڈیک سیل میں رکھا ہوا تھا مریان بی بی ہتنے جھاڑوں دلواتے ہیں یا زبین کے لئے دلواتے ہیں کہ خمارے ساتھ کو یہ کرے گا ہوگا کیا اللہ نہ کرے کیا ایسا ہوگا تو یہ اس میں نوجوانوں کو جھوٹ کو خیاست مدینہ کو بلگرائیت کیا گیا ہے خیاست مدینہ کہاں بنی بیالہ خیاست کہاں عمر بالمعروف کہاں منکر کہاں واللہ 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 میرا خیال یہ ہے کہ میں آخر میں بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ جیسے بچہ سکتی حکومت تھی نا تاریخ میں خان صاحب بھی ایسے ایباریشن ہوگا اور بچہ سکتی طرح نا اس کے بارے میں تاریخ جو ہے نا یہ کوئی اچھی نفاظ نہیں کہے گی اس کے بارے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بچہ سکتی حبارت صاحب شامل ہوئے ہیں شاید اچھا احمد رضا قصوری صاحب احمد رضا قصوری صاحب احمد رضا قصوری صاحب کا تو انداز آپ سب کو جانتے ہیں بڑا بہباک اور بڑا صاف ہوتا ہے ان سے بھی ہم گفتو کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا مزاج کیا ہے اسلام علیکم قصوری صاحب والیکم سلام کیا دکشہ بیدا ہو رہا ہے قصوری صاحب اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے یہاں عدالت میں ہو رہا ہے سب جگہ رونک لگی ہوئی ہے لوگوں کے لیے تو دیکھیں ملک کے لوگ پرشان ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کس طرف جائیں گے کیسے لے کے جائیں گے کیا آپ کیا سن کر رہے ہیں اس وقت ساجد میو صاحب جب بھی پاکستان کی سیاست میں کانفنٹریشن ہوئی ہے تو ریاست پاکستان یا آئین جو ہے that has been a loser 71 میں جو کانفرنٹیشن ہوئی کہ شیخ موجیو ارمان had a decisive victory and ایک لیڈر جو مغربی پاکستان سے تھا اس نے کہا جو جائے گا تھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا جو جائے گا تھاکے وہ یکتر پر ٹکر پر جائے گا تو کیا ہوا تولہ دسمبر 1971 کو جو ہے آتا پاکستان قائد عظم کا پاکستان علامہ اقبال کی خوابوں کا پاکستان اور مسلمانہ نے ہند کی 200 سال پر محید قربانیاں starting from battle of philosophy to 1940 turn 200 سال کی محید قربانیوں کا پاکستان بارہ بارہ ہو گیا لیڈرہ آپ نے دیکھا کہ اپنا 77 میں ریکل الیکشن کرائے گا ہے کنفونٹیشن ہوئی اور آپ پوزیشن کیا ڈیمانڈ کرئی سی کہ آپ ری الیکشن کراتے ہیں اگر صرفتار بھٹو ری الیکشن کراتے ہیں تو الیکشن جیت جاتے ہیں لیکن ایک کنفونٹیشن کا محول آیا اور جو مجھے آپ گر یہ لگتا ہے کہ جیسے 26 تاریخ کو یہاں آ جائے گی اپوزیشن اور وہ آ کے شہرائی کشمید پر آ کے پرائٹیا کی طرح نہ لگتا ہے اور پریڈ راؤنڈ میں آ کے گارمنٹ کے دس لاکھ دس لاکھ طرح کیا ہونے لیکن دو تین لاکھ بھی ہوں تو دس لاکھ بھی کہتے ہیں تو وہاں لوگ آ جائیں گے ان کے سرمیان صرف جو فیزیکل جو فاصلہ ہے وہ جو دھڑائی کی ملکہ ہے خدا نہ فاصلہ اگر ان کے اندر سے انتصادم ہو گیا تو یہ جو ہے لانگ مارچ کہیں کوئی مارچ میں تطیب نہ ہو جاتی ہے اور پھر ایسی صورت میں مجھے الیکشن اس ملک میں دور دور نظر آپ ایک کیاس دیکھ رہے ہیں اس پوری صورت کے حال سے کہ لیگل مسئلہ ہوتا نظر نہیں آتا کیاس آپ دیکھ رہے ہیں جو عبان میں جانا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے جہاں لوگوں میں سبرائٹی ہو بات یہ ہے کہ جمہوریت کی وقا اور سالمیت کی زمانت ایک چیز دیتی ہے وہ اس ملکہ جمہوری کلچر ہے حضور صاحب میں آپ کی طرف ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں سبر اور برداشت کا فقدان ہے وہاں کمام سسٹم چاہ جاتے ہیں جو موریت نہیں چلتی ہمارے ہاں نہ صبر ہے نہ برداشت ہے سبر اور برداشت اور اس کی وجہ سے جو ہمارا ایک قومی تشخص بن چکا ہے وہ نار آبادی ہے اور وہ کنفرنٹیشن ہے اور اگر یہاں جو پلوز سینٹی میں جب دونوں موق کھڑے ہوں گے اگر ان کا تو انتصادم ہو گیا اور کوئی خدا رکھا تھا خدا رکھا تھا جاند ایک لاشییں گر پڑی تو پھر ریاست کیونکہ بوجھ جو ہے اس کی لائٹی نہ پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے نہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے بوجھ کی لائٹی ریاست کے ساتھ ہوتی ہے میں سمجھ گیا ہوں آپ کو بات کا در ہے اندیشہ ہے میں آپ کے طرف دوبارہ آتا ہوں میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے طرف جسید رزوی صاحب نے ہمیں جان کیا جی وہ جب سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے تو میں کراچی میں تھا مجھے معلوم ہے کہ وہ کس قدر بولڈ داز میں فیشتے دیا کرتے تھے ان سے گرسو کرتے ہیں رشید رزوی صاحب السلام علیکم والیکم السلام کیسے میرے صاحب اللہ کے شکر رشید صاحب کیا کیا ہو رہا ہے اسلامباد میں آپ آپ تو ایک طرح کی میں انقلابی تو نہیں کہتا یہ میں کہتا ہوں کہ آپ ریڈیکل سوچ بھی رکھتے ہیں اور قانون کا مزاج بھی رکھتے ہیں اور کسی بات سے دبتے ہیں کیا آپ کیا کہتے ہیں ابھی میں نے کامنا مرتضی صاحب سے پوچھا زفرالدہ صاحب سے پوچھا پلٹیکل سیچویشن کے حوالے سیمرزا قصوری صاحب سے پوچھا آپ کیا کہیں گے صورتیار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ پریسیڈنشن ریفرنس جو داخل کیا گیا ہے یہ صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیلے کرنے کا بہانہ ہے ٹائم گین کرنے کا بہانہ ہے اور اب ان کے پاس پہ چارہ جو ہی نہیں ہے تو وہ عوام کی سپورٹ پہ آگے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں تو ہم تو بیچارے عوام کا تو ووٹ نہیں ہے ووٹ تو عوام انہوں مانڈوں کا ہے ٹھیک اب یہ دس لاکھ عوام کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ ووٹ آف کانفیڈنس تو کریں گے ایز اگینس ووٹ آف نو کانفیڈنس آف پارلیمنٹیرینز تو یہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کشمہ کش جو ہے کہیں ہمیں تو اور پھر دس سال پیچھے نہ دھکیل دے وہ بہت ہی مجھے تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کسی زمانے میں کہتے تھے شاہدی پھر صاحب کی بوٹوں کی آواز آ رہی ہے یہ تو ایک سٹیج سجایا جا رہا ہے پھر سے دیموکریسی کو ڈیریل کرنے کا اب یہ لوگوں نے خود شوک آز نوٹس دیا ہے تیرہ لوگوں کو اور اس سے تو ایڈمیشن ہے یہ میرے نزدی کے ایڈمیشن ہے جورمنٹ کا کہ they have lost majority اس کے بعد کیا رہا جب ان کے پاس سے تیرہ وڈ نکل گئے ان کی majority ختم ہو گئی انہیں تو بیسی جورمنٹ ڈیزولو کر کے نئے الیکشن آناؤنس کر دینا تھے لیکن زد جو ہے وہ جیسے کہہ رہے جا پسوڈی صاحب بھٹو صاحب کی لے گئے ہم کو پانچ جولائی کی طرف سات جولائی کی طرف تو کہیں ہمیں پھر جولائی کی طرف نہ لے جائیں لوگ بلکل یہ تو پھر بڑی ساتنناک صورتحال ہے لوگ فستائیت کو بھی دیکھ رہے ہیں قانون کو دجیاں اڑتی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ قانون کے راستے پر نہیں چلو گے تو ملک ایک کیاوس میں ایک ایسی انارکی کی طرف جائے گا آہ جس کا کس صدب آپ کسی کے پاس نہیں ہوگا ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ سے مشرع کرتے ہیں کہ قانونی طور پر کیا رستہ اختیار کیا جائے کہ ملک صحیح طور پر جمہوری ڈگر پر چل سکے ایک وقفہ وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین اکرام ہم گفتو کرتے ہیں جسٹس رشید رضیوی صاحب بات کر رہے تھے اور اس بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال میں جب نظر آتا ہے کہ انارکی بھی ہو سکتی ہے فستائیت بھی اس ملک پر قبضہ کر سکتی ہے اور ایک طرح کی سیول آمریت کہتے ہیں اسے فستائیت کا ادام ہے کہ کیا طریقہ ہے قانونی طریقہ کہ ہم سوچیں یعنی کوئی امید کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں نظام جو ہے قانونی انداز سے آگے بڑھے گا اور ہم جمہوریت کی پٹری پر چلتے رہیں گے کیا رکھتا آپ کو رشید رضیوی صاحب میں آپ ہی سے بات کو دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہوں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں اس وقت سخت سٹین لینا چاہیے وہ اس ریفرنس کو واپس بھیجیں اور یہ کہے کی پارلیمنٹ میں یہ سارے ایشیوز جو ہے جو آپ سڑکوں پہ اور پریڈ گراؤنڈ میں اور پتہ نہیں کون سا کشمیر آئیوے پہ ٹیک کرنے کی پجاہ ہے اسے پارلیمنٹ میں ٹیک کیا جائے اور پارلیمنٹ ہی ان مسائلوں کا حل ہے ورنہ کوئی دوسرا حل کرنے آیا تو مشکل ہو جائے گی تو سپریم کورٹ کو اس پر بڑا سخت سٹین لینا چاہیے کہ جی اس میں آپ فورانی گھوٹ آف نو کانفیڈنس کرائیں اور اس میں اگر کوئی ابحام ہے اور کوئی تشریح کی ضرورت ہے تو کانسٹیٹوشن ہر کام آپ سپریم کورٹ کے کندے پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کا کیا ہے ووٹ ہاتھ سے دیں گے پہلے بھی تو دیکھیں نا ریفرنس اس کا واپس کیا تھا سپریم کورٹ میں جب سینٹ کے الیکشن کی بات دی کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوگا یا شو آف ہینڈ سے ہوگا میں سمجھا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے وہی اگر ریفری کا رول پلے کرے تو بہتر ہے مریض پت کوئی اور ریفری سپن کے آئے جی اچھا میں میرا خیال میں زفراللہ خان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں بلسٹر زفراللہ صاحب کے جو صورت ہے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اپنے رول ادا کرنا چاہیے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فستائیت ہے فاشزم ہے اور سب سے پہلے آپ نے یہ بات اشارہ کیا تھا اور ہر آرمی جو کہ قانونی طور پر مسئلے کو حل کرنے کی بتائے ایک اتھارٹیٹ طریقے سے ایک مسئلے کو عوام کی قوت سے حل کرنا چاہتا ہے اس کا یہی رویہ ہوا کرتا ہے کیا کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے پاس جائیں کیا کریں سپریم کورٹ کے پاس جب یہ گئے ہے نا حصول ان تو یہ پولیٹیکل کسٹن ہے ان کو یعنی نہیں چاہیے بات بڑی سادہ ہے بہت کرا لیں ان کیا مسئلہ یہ ہے کہ بچپن میں ہم کھیلتے ہیں نا جمعین سے جرہندے بنائے ہوتے تھے ایک دکتا جب ہارتا تھا نا وہ روتا بھی تھا اور سب کو ہاتھ مار کے وہ توڑ دیتا تھا ٹھیک ٹھیک اب ایمان خان صاحب کو اسی منٹریٹی میں نا کھیلیں گے نا کھیلیں دیں گے ہا نہیں سپریم کورٹ میں وہ اس لیے گئے ہیں کہ ان کو لوگوں کو دباؤ ڈالیں اور ٹائم گین کریں اور سپریم کورٹ کے اندر جو وہاں ڈیبیٹ ہو رہی تھے میں اب سر نہیں کرنا کہتا لیکن وہاں بھی بس اس طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک ججل صاحب ایک بات کرتے ہیں دوسرے ججل اسی کا جواب دیتے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ میں رشید ریزوی صاحب ہمارے سینئر ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اب سپریم کورٹ میں چلا ہی ہی ہے سپریم کورٹ کی اپکس باجی بھی چلے گئی ہیں اور کچھ پارٹیز بھی آ گئی ہیں اور گورنمنٹ تو ہے ہی ہے ان کو یہ ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو ایک ریرنگ کرنے کے بعد یہی کہیں کہ یہ پارلیمان کا مہتر ہے آپ چاہیے بسم اللہ ووٹ کرائیے گولہ بھی سامنے مدان بھی سامنے اور خان صاحب کو بھی تھوڑا سینس کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے آپ تبدیلی لینے کی طرف پیچھے کی طرف نہیں ہوتی جو تھوڑی بہت پھولی کا روایات بنی ہوئی ہے اس کو ساتھ دیا جائے ملک ہے ہمارا اگر کوئی اس میں کائشت پیدا ہوتا ہے کوئی نرکی پیدا ہوتی ہے تو ہم سب بھگتیں گے نا کسی ایک میں تو نہیں بھگتنا کیا ہماری ہوئی قسمت ہے جو گریک سیجیڈی میں وہ اس کی تھی سیسی فسکی کے وزن اٹھا کے پہاڑ پر چڑھنا ہے جب پہاڑ کی چوٹ کی وجہ جانا ہے پھر وہ خدا نے ٹانک ہے نہیں پھر نیچے آنا ہے پھر اوپر جانا ہے ہم اسی سرکولر رویر میں پاکستان میں کھڑے ہیں اور تو کبھی کبھی انسان کو دیکھو نا نواز شیف نکلا ہے یا نکالا گیا ہے چلا گیا اس نے اپنا میدان میں مقابلہ گیا سسٹم تو نہیں توڑا نا لسولہ اگلانی صاحب کے ساتھ ہوا بے نظیر کے ساتھ ہوا سارے گریش کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے اپنا میدان لڑا اب آپ کہتے ہیں میں ہرشہ توڑ دوں میں بندے بلا کے کامیں توڑ دوں میں ان کو بننا چانے دوں پھر صاحب نے آپ کو بتا دی ہے اس کی اس کے انجام تو اس طرح کی ہوتے ہیں اور وہ بننا کہ اس کا لوزر نہ میں ہوں گا نہ ہوں گے پاکستان لوزر ہوگا نا کیا 21 صدی کے اب جتھائی ہونے والی ہے اور جب چھوٹے چھوٹے جیسے ویٹنام جیسے لاوس جیسے ملک جو ہے ساؤک کوریا جیسے ملک وہ بھی جمہوریت میں چلے گئے اور لیٹن امریکہ میں بھی جمہوریت آگئی اپنی کا بھی آپ کھول رہا وہ ملک جو ہم سے بنگالیوں کو ہم بکے بنگالی کہتے تھے ان کی نیویلمنٹ آپ سے آگے چلی گئی ہم نے کوئی ہوشت کے ناخم لینے ہیں یا نہیں لینے ٹھیک بات کوئی قوموں کے ساتھ ہم نے کوئی زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا کیا ہم بائیس کرو لوگ نوکرل سٹیٹ اس طرح چل سکتی ہے کہ بھی نہیں چل سکتی ایک آنمی ہماری بیٹ سب سے بڑی بات میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی دیوائن کومیٹ لیفنے والا گویت ہوتا نا اپنا تانتے وہ کہتا کہ اس نے سوشل سوسائٹی کا فائبر توڑ دیا ہے ٹھیک مورال فائبر بھی اور سوشل فائبر بھی ایک قسم پیدا جائے ہوگی یہ ہیل کرنا ہے ہمیں بہت دیر لگے گی ہم ان چیزوں کو بھولنا چاہیے ہمیں پیار محبت give and take سے آگے چلنا چاہیے ورنہ ہم اسی شاہ کو کٹیں گے جس شاہ پہ ہمارا اپنا اشیانہ ہے ٹھیک بات ہے اگر مجھے اجازت دیں تو میں اندرے چاہی جانا میں پھر حاضر بہت بہت شکری آپ کا جی آپ ہمارے سے شامل ہوئے اپنی مسلوفیت کے باوجود بھی میں کامرہ مرتضی صاحب سے آپ بات کرنا چاہتا ہوں اور اس سے کساملے کئی سوال آتے ہیں وہ سیاست کے رکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں جو آپ اس کا قانون کے رکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو رمارکس آ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے کنٹرن ڈکٹری رمارکس ہیں اس میں خجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور قاضی فائز عیصہ کے خط نے تو صورتحال کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس میں کوئی کسی کمنٹری کرنا چاہتا اب کیا کہ کیسے ہم یہ کوئی این ایڈر سیزر ان پاکستان یا سکمچ کوئی ایسی صورتحال جہاں اس کا کوئی جواب کوئی اور انار کی جہاں کوئی قانونی رستہ ہے کیا نظر آتا ہے آپ کو یہ قانونی رستے ہیں پہلی بات تو ہم کوئی یہ سمجھنی چاہیے تھی یا عمران خان صاحب کوئی یہ سمجھنی چاہیے تھی کون کے تھی نو کانونی ہوتا ہے زمین بھر میں جہاں بھی اس طرح کے پارنمان ہوتے ہیں اس میں نو کانفوڈنس آتا ہے لوگ اس کو فیس کرتے ہیں اگر فیس نہ کرسکیں تو ریزائن کرتے ہیں تو کوئی ایسی انھونی نہیں تھی کیا یہ انھونی ہو گئی کہ کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے آپ نے اگر حکومت کرنی ہے تو ویدن سسٹم آپ نے آگے بڑھنایا تو ویدن سسٹم کیا تھا؟ ویدن سسٹم اس کا جواب ہی موجود تھا آپ ویدن سسٹم سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا جو نا میٹل لیول یہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہے وہ تو نیک ہے پارسہ ہے میرے سمیت اور جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ کافر ہے وہ گناہ گار ہے وہ جور ہے وہ ڈاکو ہے اس طرح آپ کی سوچ ہے پتہ نہیں وہ جنولی اگر اس طرح سے ہے تو پریسائی کو پرابلم ہے اس کو جو نا وہ جا کے اس کو دکھانا چاہیے آپ کو مگر اگر آپ صرف پولیٹکس میں پوز کرتے ہیں تو بھی یہ غلط ہے یہ غیر مناسب بات ہے یہ کوئی رویہ نہیں ہے اس کا بڑا آسان سا حل تھا سپیکر کے پاس نو کانپوٹنس آگئی تھی ایڈوائیری کمیٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں مختلف پرنیمانی جماعتوں کی جو نا وہ ایک آدمیمبر جو نا ہر جماعت سے ہوتا ہے انگلیوڈنگ جو ہے وہ ٹریجری بینچر سے اور وہ بیٹھ کے سپیکر کے پاس جا کے تاہر کر لیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے معاملہ جو بزنس ہے وہ کس طرح سے چلانا ہے ان کو بھی چاہیے تھا جو نا یہ بات آئی تھی ان کی اپنی عزت کے لیے مناسب کی سپیکر صاحب کے لیے بھی اور عمران خان صاحب کے لیے بھی کہ وہ اس کو کہتے کہ یہ نو کانپوٹنس آگئی ہے اور جب نو کانپوٹنس آ جائے اس میں جو نا پھر اس کے بعد کوئی ڈیسائیسیو ڈیسیجن نہیں دیا جا سکتے تو اس میں جو اب مناسب کیا ہوگا اس کو جو نا وہ کس طریقے سے ڈسپوز آف کریں ایدھر بھی اور اس کے لیے جو نا ایک طریقہ کرتا ہے کر لیتے بجائے طریقہ کرتا ہے کر دیں کہ جو نا ٹیکنیکل اٹیز جو نا وہ اس کے ساتھ جو شارپ پریکٹسز شروع ہو گئیں اب شارپ پریکٹسز میں ایک پریکٹسز یہ ہے کہ صدارتی ریفرنس اس طرح سے فریم کیا جائے جس کا جواب جو نا وہ ڈرانے والا ہو یعنی اگر جو نا اگر کسی نے ووڈ دیا تو وہ کیا وہ عمر بھر کے لیے ناہل ہوگا یا کتنا ناہل ہوگا بھئی عمر بھر کے لیے ناہل ہونا کہ آپ کی ڈرانے کے لیے کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے ووڈ نہیں دیا کیا اس سے پہلے اس طرح کے معاملات جو ہی سوہتر سالوں میں اس ملک میں نہیں آئے اور اس کا کیا مداوہ ہے یا جو اس کا علاج ہے یا اس کی دکانسی کو انسا ہے وہ کیا نہیں لکھا ہوا دستور میں اگر لکھا ہوا ہے تو پھر اس طرح سے ڈرانے اور خوف زدہ کرنے کی ضرورت نہیں پھر اسی ڈرانے کے ایک گومنٹ آر اسی ڈرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں دس لاکھ لوگ جمع کرلوں گا آگے ڈی چاک پہ کڑے ہو جائیں گے وہ ہم سے گزر کے جائیں گے واپس بھی انہوں نے دس سے گزرنا ہے یہ ایک اور ڈرانے کا طریقہ پھر اسی سے لنک ایک اور طریقہ وہ ایک فیلر پھیلا دیا کہ میں ایسا کوئی کارٹ کھلنے جا رہا ہوں ساتھ فیلر وہ یہ تھا کہ وہ فورسز میں کسی کو نوٹیفائیڈ ہی نوٹیفائیڈ کرنے کی بات تو یہ سارے ڈرانے جو ہے نا یہ خوف پیدا کرنے کا جو ماحول جو پیدا کیا گیا یہ کوئی درست نہیں تھا یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوا کرتا اب اس کو اگر لاس والی بات کو بھی اگر لے لیا جائے اور اگر کوئی اس طرح کی حد کر کی جائے تو اس کے نتائج کا کسی نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو سکتا کوئی آپ کے خلاف سیدھی سیدھی نو کانفرڈنس آئی ہے اس کو فیش کریے یا یہ ریجیکٹ ہو جائے گی یا ایکسیپٹ ہو جائے گی اپوزیشن میں بیٹھ جائی ہے ریجیکٹ ہو جائے گی تو آپ کہیے کہ میں نے دیکھی ساری پوری کی پوری اپوزیشن کو کس طرح سے شکرس دی مگر باقی جو ریمیننگ جو خوف نوال پیدا کیا جا رہا ہے ملک میں یہ غیر بنا سے بہر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یا پرائم میریسٹر ایسا نہیں کرتے بالکل ٹھیک بات ہے جی ہمارے ساتھ انور منصور خان صاحب شامل ہیں جو پاکستان کے اٹرنی جنرل رہ چکے ہیں دو بار یعنی ان کا استحقاق یہ ہے خاص بات یہ ہے کہ وہ پیپرز پارٹی کے دور میں بھی رہے اور تحقیق انصاف کے دور میں بھی رہے لیکن کسی بھی دور میں وہ لمبا عرصہ نہیں گزار سکے ایک میں چار ماں ایک میں چیمہ سہت پتہ نہیں سیاست کے انداز دیکھتے ہی وہ ایک قانون دان جو ہے ایک پیشاور آدمی جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ چل سکتا ہو یا آگے چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے بے خیال میں ان کا انگل دیکھتے ہیں کہ وہ اس مجددہ صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں السلام علیکم وانبر منصور خان صاحب موالیکم السلام میں آپ کی رائے جانا چاہتا ہوں اس وقت جو ہو رہا ہے جی عدالتوں میں ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے سڑکوں پہ ہو رہا ہے جلسے ہو رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو فشتائیت کا رنگ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکسانہ پارلیمنٹ پہ فیصلہ کرنا ہے لیکن لوگوں کو اکسانہ جا رہا ہے ابھی بات ہو رہی تھی یعنی کہ یہ کامنا مرتضی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ در اور خوف پیدا کرنا یہ سارا یہ قانون سے کھیلنا یہ ساری ایک صورتحال ایسی ہے جو پاکستان نے پیدا ہو چکی ہے میں نے آپ کا بیک گرونڈ صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ غالباً اندر سے دیکھ کر کچھ سمجھ چکے ہیں شاید سیاستدان کچھ بھی کر سکتے ہیں جو غیر قانونی ہو سکتا آپ کیا کہتے ہیں سو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ میرے صاحب بات یہ ہے کہ مجھے نہ پولیٹک سمجھ میں آتی ہے نہ میں کسی پولیٹیشنز کو سمجھ سے کہوں let us put it like this کہ مجھے صرف قانون سمجھ میں آتا ہے جو کچھ قانون ہے اور قانون کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اور جو رائٹس دیئے ہوئے ہیں لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہ اس کے باہر اگر کوئی چیز جاتا ہے تو پھر وہ میرے حساب سے تو مناسب نہیں ہوتا ہے اب جو حالات ہیں آج کل جس طرح سے ہوا ہے اس کے اندر میں نے مختلف جگہوں پر اپنا تجزیہ پیش کیا تھا میرے حساب سے تین چار چیزیں ہیں جو کہ میرے پاس حال میں اس وقت میں چونکہ ٹرابل کروں کتابیں نہیں ہیں مگر بیسکلی میں نے یہ کوشش کی کی بتانے کی کہ سکسٹی تھری اے جو ہے اس کے ون میں دو مختلف شخیں ہیں اور پہلی شخ جو ہے وہ ہے جس میں کیوں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی ریزائن کر دے یا کوئی کسی اور سے مل جائے یہ تو پہلی شخ ہے اس کی دوسری شخ ہے کہ اگر ووٹ اف نو کانفیڈنس ہو یا پینینس بل ہو وغیرہ وغیرہ اس میں ان کی خلاف ووٹ کر یہ دو الگ الگ شخیں ہیں اس کے اندر اور وہ شخیں جو ہیں میرے خیال میں ان کو پڑھنا بھی الگ الگ چاہیے ہم تک قسمتی سے ان دونوں کو ان دونے شخوں کو ملا کے پڑھ رہے ہیں جس سے کہ یہ سب ابحام پیدا ہو رہا ہے اگر کوئی شخ اپنی پارٹی کو چھوڑ دے یا یہ بیان کر دے کہ ہم آپ کی پارٹی میں نہیں ہیں تو وہ پہلی شخ میں آتی ہے اور ظاہر ہے کہ جب وہ پہلی شخ میں آتی ہے تو وہ چیز اس کا طریقہ دوسرا دیا ہوا ہے اور شاید اس کا میں نے اچھلی شاول کریا تھا تو مجھے یاد نہیں ہے اس کا تو اس پر شعبہ نوٹس بھی ایشو ہو گیا ہے تو وہ ایک قانونی طریقہ تھا وہ کر رہے تھے کر رہے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے جہاں تک کہ پریزیڈنشل ریفرنس کا تعلق ہے یہ پریزیڈنشل ریفرنس بھی اسی ابحام کو میرے سال میں سامنے لانے کی کوشش کی ہے انہوں نے دو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنشل فائل نہیں ہونا چاہیے تھا میں یہ کہہ چکا ہوں بار بار کہ کہہ چکا ہوں بار بار کہ وہ اس سے اور پرابلمس کریٹ ہوں گی رہے ہیں اس کا طریقہ صرف یہ تھا کہ آپ قانونی چارجوئی کرتے اور اس کے بعد پھر آپ اپنا جو طریقہ ہے جموول کا وہ آپ کرتے تھے آپ کے بعد بہت ٹائم تھا پہلی شیخ میں جا کے کر سکتے تھے وہ اتنا ٹائم انہوں نے زائر کیوں کیا یہ بھی میرے سمجھ میں نہیں آئی بات مگر یہ ہے کہ اگر وہ کرتے خاند آپ تو اس کے نتیجے کے طور پر ان کی مجورٹی تو ختم ہو جاتی میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ ان کی مجورٹی جب ختم ہو دیکھ دیکھیں کہ ایک دفعہ بورٹ آجاتا ہے تو اس صورت میں مجورٹی دکھانا وہ اس وقت ان کا اپوزشن کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر اگر مجورٹی ان کی ختم بھی ہو جاتی اور وہ لوگ نہیں ہوتے وہاں پر تو ووٹ او نو کانفیڈنس اگر فیل ہو جاتا کسی طرح سے یہ ہو جائے یا نہیں ہو مجھے ابھی نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے مگر اگر فیل ہوتا تو پھر وہ ووٹ او کانفیڈنس کیوں پر نہیں جا سکتے تھے تو ان کے ذہن میں ہیں چیزیں جو کچھ بھی ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں یہاں تو کانون سے پوری طرح سب لوگ واقف نہیں ہیں یہاں کانون کا مزاق اڑا رہے ہیں یہاں کانون سے کھیل رہے ہیں لیکن پاکستان کی بقا کا رستہ صرف اسی رب میں چلتا ہے کہ ہم کانون پر چلیں جمہوری رستوں پر چلیں انصاف کے تقاضے پورے کریں اور جو بھی کچھ ہونا ہے اس کو اس طریقے سے آگے بڑھنے دیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنے ان ماہرین سے پوچھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس وے فاروڈ کیا ہے وے فاروڈی کہہ دیجئے یا رستہ کیا ہے کیا رستہ کھول ہے جس پر چل کر ہم کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں کامیابی سے مراد کہ پاکستان ایک جمہوری ملک کے طور پر آگے بڑھ سکتا ہے لکی کر سکتا ہے ایک وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں یہ ناظرین اکرام گفتگو کر رہے ہیں اب ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہاں کھڑیں اور کیا ہونے والا بس تین باتیں ہیں اس پر ہی سارا ہماری گفتگو کا دورمدار ہے احمد رضا قصوری صاحب آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں قانوندان بھی ہیں سیاستدان بھی ہیں معاملہ دیکھا ہوا بھی ہے پوری تاریخ سے آپ واقف ہیں کیا ہونے والا ہے بات یہ ہے کہ جب میں نے لوگ پیشن جوائن کیا اس وقت ججز جو تھے وہ اپنے فیسنوں کے ذریعے بولتے تھے اور چودی افتخار جب آئے تو ایک نئی رسم دالی گئی کہ ججز اب اپنے اوبزرویشن کے ذریعے بولتے ہیں اوبزرویشن کا نوری کوئی جو ہوتا ہے ججزمنٹ اپنا جو جو ہوتا ہے اپنا ایس اس کے ساتھ کو زیادہ گہرہ اطار لکھنی ہو اس سے ایک پالس قسم کی ہوگتی بھٹا ہو جاتی ہے بہت بہت چیزیں ہوتی ہیں چیزیں ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو معاملات ہیں پارلیمنٹ کے وہ پارلیمنٹ میں ہی صالد ہو جائیے ٹھیک بات بیس لاکھ آدمی لے آئے اگر اپنا ہاؤس کے اندر ایک سو بہتر آدمی اس کے خلاف بور دے رہتے ہیں تو وہ بیس لاکھ آدمی کسی کاراں بیکار ہو جاتی مجھے جو ڈر لگتا ہے کہ جو جس قسم کے اتیانات اور جس قسم کے جسی ایک دوسر پر پترہ بازی ہو رہی اور اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئے ہوں گے اگر یہ تصادم ہو گیا تو پھر یہ جو ملک کے لیے بہت تباہ کن ہوگا جائے گی اور یہاں جو انٹیرم سیٹ اپ ہے وہ تین سال کے لیے آئے گا اور تین سال کے اندر دو تین چیزیں ہوگی نمبر ون بے رحمانہ اے تصاف نمبر دو اپنا پریزنشل فارم آف گارمنٹ نمبر تری یہ جتنے بھی پولیٹیشن ہیں جو کہ کملے کی پنیری ہیں اب زخد بن چکے میں ان کو کٹ دیا جائے گا اور ایک نئی پسل لگائی جائے گی جو پاکستان دو دو سال لے ٹھیک بات ہے اب جسٹس رجوی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کنکروڈنگ رماق صاحب کے کیا اس پورے مسئلے پر جی رجوی صاحب جی کامرہ مرتضی صاحب کنکروڈنگ رماق صاحب کے کیا اس پورے معاملے پر میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا کوئی سفرہ کانسٹوشن کوئی بات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پرائی میرا صاحب کی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو مگر اگر فرض کر بھی جی کہ کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو پھر پاکستان کیلئے مشکلات بڑھ جائیں اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ان حدات میں ایسا ادارہ دفتہ نظر سے اور انہوں نے کبھی جانور کہنا شروع کر دیا کبھی کچھ اور کہنا شروع کر دیا تو یہ جو معاملات کو خراب کیا گیا ہے یہ جانبوچ کی اور بلیک میلنگ شروع ہے اس وقت اور بلیک میلنگ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے نکالا تو بہت خطرے نا ہو چاہوں گا تو بھائی یہ خطرے نا کی ابھی سے نکالنے سے پہلے ہو گئے ہیں اور یہ اس طرح کی اکتے کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی ظلامتی جو ہے خدا نخواستہ متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو اگر اتنے خطرے نا نا کہیں تو پھر تو آگی سوچتا کہ کیا کرنا چاہیے دیجیو صاحب آپ کیا کہیں گے کنکلوڈنگ آمد 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 میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اب جو ہے ایک سیاسی نظریات کا بہران ہے ہمارے کوئی لیفٹ اور رائٹ کی پولٹکس نہیں ہے ہمارے یہاں اب رہ گئی ہے پولٹکس کس طریقہ سے اقتدار میں آیا جائے کس طریقہ سے کسی اقتدار سے نکالا جائے اور جن ملکوں میں نظریات سہست نہیں ہوتی ہے وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی چیئر کپ تک چلتی ہے دعا گو ہم اللہ سے ہمیں اس بہران سے نکال دے اور اللہ اس کو عقل دے بران خان کو اس لیے کی وہ ہی ہے جو اگر چلا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر خالات بہت خراب ہے جی بہت شکریہ آپ جسیر صاحب آپ سن رہے تھے جناب ہمارے ملک کے ممتاز ترین قانون دانوں سے اے آر اپنے قالد منصور تھے انور منصور تھے جو ہمارے اٹرونی جنرل رہے ہیں میں نے کہا کہ دو حکومتوں میں رہے ہیں رشید رزوی تھے جو ہمارے جج رہے ہیں بریسٹر زفراللہ تھے جو کہ نون ڈیگ کے بہت بڑے مہارے قانون تھے جن کی دلائل اُو زمانے میں بھی ایک اپنا خاص بزن رکھتی تھے اور ان کے ساتھ سب سے ایک ضروری اور بنیادی کاملہ مرسطہ صاحب ہیں جو جی یو آئی کے رکن ہی نہیں ہیں بلکہ اس معاملوں کو ڈیل بھی کر رہے ہیں دیکھ بھی دے ہیں قانون طور پر کو قانون کے رستے پر چلنا ہوگا اور کوئی رستہ نہیں باقی رستے سب اناکی کے ہیں باقی رستے سب تباہی کے ہیں باقی رستے سب فستائیت کے ہیں باقی رستے سب ملک کو ایک خطناک رکھ پر ڈالنے کے ہیں ایک ہی رستہ ہے قانون کا راستہ عدالتیں بھی وہ راپ کریں پارلیمنٹ بھی ڈاپٹ کریں سیاستدان بھی ڈاپٹ کریں ہر آدمی کا فرض ہے کہ قانون کے رستے پر چلے اور قانون کا رستہ یہ ہے کہ نو کانفیٹنس پیش ہو چکی ہے اب اس پر فیصلہ ہونے دیں فیصلہ پارلیمنٹ این نے کرنا ہے سڑکوں پکھڑے ہوئے موج موج بنی کرنا مجبن کرنا اور یہ فیصلہ فہی ہونے دیں یہی طریقہ ہے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ